السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا بر سے بہت سے حباب نے تفسیرِ قرآن کے مکمل ہونے پر مبارک بات بیجی ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہِ شکر بجا لاتا ہوں تفسیرِ قرآن کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ملاد النبی کی اس کونفرنس کے موقع پر اعلان کرنے کے بعد بڑے غور سے مکمل جائزہ لیا تمام صفحات کا اور انہیں جلدوں پر تقسیم کیا تو جو مبسوط اور مفصل تفسیر ہے وہ سولہ جلدوں کی نہیں بیس جلدوں پر مشتمل بنی ہے ایک تو یہ اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ انشاءاللہ تعالی بیس جلدوں پر مشتمل مفصل تفسیر ہے اور جو مختصر تفسیر وہ آٹھ جلدوں پر مشتمل بنی ہے یہ بھی واضح رہے کہ مختصر تفسیر بیس جلدوں پر مشتمل مفصل تفسیر کا خلاصہ نہیں ہے وہ بھی ایک مستقل تفسیر ہے الگ علماء اساتذات علماء اور مدرسین کے کام آئے گی انشاءاللہ میں نے مختصر تفسیر کو پہلے لیا ہے آخری نظر ثانی کے لیے تاکہ اگلے چھے ماہ میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے نظر ثانی مراجعت اور یہ تباعت کے لیے چلی جائے بعض احباب نے پوچھا ہے تفسیر کا منحج اس تفسیر کا منحج جامعی ہے الاتجاہ الجامعی چونکہ یہ تفسیر بالماثور بھی ہے اور تفسیر بالرائے بھی یعنی نقلی پہلو بھی ہیں عقلی پہلو بھی ہیں لغوی پہلو بھی الہم سے وناس تک قرآن مجید کے الفاظ اور مفردات کے لغوی معانی بھی ہیں اعتقادی پہلو بھی ہیں حسب ضرورت فکھی پہلو بھی ہیں اور الہم سے وناس تک ہر آیت کا تربوی پہلو بھی ہے حسب ضرورت علمی اور سائنسی پہلو بھی ہے فکری اور نظری پہلو بھی ہے اشاری پہلو بھی ہے اس لحاظ سے یہ نو کے نو مناہ جمع کر کے یہ تفسیر اپنے منحج میں الاتجاہ الجامعی پر مشتمل ہے یعنی ہما جہت تفسیر کے پہلو ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ